اور چلے اب بات کرتے گئے راہول گاندھی کے چناوی بھاشن کے جس کا ویڈیو امت مالوی نے ٹویٹ کیا کہ ہے پوست کیا کہ ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا کہ ہے کہ کیسے راہول گاندھی جاتی واد کو لے کر بیان دے رکھیں گے ہیں دیش میں جاتی واد کو لے کر کس طرح کی گڑنا کرنے کی بات راہول گاندھی کر رکھیں گے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا کی نہیں ہمیت مالوی نے بتایا کہ ہے کہ فائننشیل سروے کرانے کا وادہ بھی اس میں کانگریس کر رکھی کہ ہے تو وقی راکو نے جاتی جنگڑنا کا وادہ بھی کیا کہ ہے تکاری کام میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جگ جاؤ آپ کو لٹا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے آپ کو لٹا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے جا رہے ہو مینیفیسٹوں میں ہم نے کرانتی کاری کام کرنا ہے پہلا کام جاتی جنگڑنا اس سے سب کی گنتی ہو جائے گی سب کو پتہ لگ جائے گا کس کی کتنی عبادی اس کے بعد ایکنومک سروے ہوگا فائننشل سروے ہوگا ہندوستان کی سب سنستاؤں کا سروے ہوگا سب کو پتہ لگ جائے گا ہندوستان کے دن میں کس کی کتنی بھاگی داری ہے تو بی جے پی لگتار سوال اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کانگریس کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا فائننشل یعنی آرکتک سروے کی بات کانگریس نے کہی ہے اور اسے لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کے پرنام بھگتنے ہوں گے کانگریس پر بی جے پی نے عملہ بولا ہے ان کے چناوی باتوں کے ہم نندہ کرتے ہیں فائننشل سروے کے وعدے کو لے کر بی جے پی حملہ بر ہوئی ہے اور کہا ہے کہ اس کے پرنام کانگریس کو آنے والے سمیہ میں بھگتنے پڑیں گے کانگریس کو آنے والے دینوں میں کانگریس کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا اسی ماسی سیٹے بی جے پی جیتے گی یوتہ پردیس میں سوپر فلاپ سابیت ہوگا کئی بار گٹھوندن فلاپ سابیت ہوگا چودہ سترہ انیس اینڈ بائس ہر بار بی جے پی نے اوٹ پرشت میں بڑھوتری کی ہے اس بار بھی اوٹ پرشت میں بڑھوتری ہوگی اور پچند بہمت کی بی جے پی کی سرکار بنے گی موڈی جی کے نتت میں اور اسی پر کانگریس نیتا اشوک گیلوت نے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں اکلا کے بول رہے ہیں لوگ پہلے موسلم لکھ سے جوڑ دیس کو آج آج دیکھ پہلے کہا تو سمجھ میں نہیں آرے ہیں دیس باشوں کو کہ یہ مینی فیسٹو پچیس گارنٹی کو لے کے کومنٹ کیوں کر رہے ہیں یہ اس کا جواب دے وہ مسلم لکھ کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر بھی کل پردامنٹری موڈی بیان دے رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کی باتیں ہونی چاہیے چناؤں کے دوران اور کیونکہ آپ لوگ لگاتار بیروزگاری کا مدہ پریاس کر رہے ہیں کسی بھی پردامنٹری سے کوئی پارٹی کا پردامنٹری ہو اس سے دیس کبھی اپیکس ہنے کرے گا کہ آپ جو ہے پردامنٹری ہیں تو پردامنٹری نہ کوئی ایک پارٹی کا ہوتا ہے نہ ایک جاتی کا ہوتا ہے پردامنٹری دیش کا ہوتا ہے اور جب دیش کا پردامنٹری ہوتا ہے تو باتوں بھی ان کو ڈیولکی کرنی چاہیے میرا مان نہیں ہے اور کانگریس کے ایک گھوشنا پتر پر پی اے موڈی نے تکھا حملہ بولا ہے راجستان کے باسوارہ میں پی اے موڈی نے کہا کہ کانگریس ماں بہنوں کا سونا اور منگل سوطر لے کر گھس پیٹیوں کو باٹ دے گی ساتھی کہا کہ کانگریس وام پنتیوں اور شہری نقسلیوں کے چنگل میں پھس گئی ہے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کانگریس کا جو ساہی پریوار رہتا ہے وہ کانگریس کو ووٹ نہیں دے گا پردامنٹری نریندر موڈی کے ایتاورتوڑ چنہ پرچار کا سلسلہ جاری موڈی کمیشن چار جون کو چار سو بار کا کہہ اور اپنے اسی سنکلپ کو ستھے تھک پہنچانے کے لیے پردامنٹری نریندر موڈی جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں کانگریس کے مینیفیس تو پر تنز کسا بیم نے اس سمپتیوں کا آنک لن کر مٹوواری کی بات کہی ہے کانگریس کی سرکار بنے گی تو ہر ایک کی پروپرٹی کا سروے کیا جائے گا ہماری بہنوں کے پاس سونا کتنا ہے اس کی جانچ کی جائے گی اس کا حساب لگائے جائے گا ہمارے آدھیباسی پریواروں میں چاندی ہوتی ہے سیلور کتنا ہے اس کا حساب لگائے جائے گا یہ جو گولڈ ہے بہنوں کا اور اور جو سمپتی ہے یہ سب کو سمان روح سے بطرت کر دی جائے گی پی ایم یقین اگی روکے ویروتیوں خاص کر کانگریس کو آڑے خاتھو لیتے ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی نے ماحول ایسا بنایا کہ زیادہ سے زیادہ سیٹے اینڈی اے جیتے پی ایم نے بتایا کہ آزادی کے بعد یہ پہلی بار ہے جہاں گاندھی پریوار بھی کانگریس کو ووٹ نہیں دینے والا سوارت اور اوصربادیتہ میں گھیری کانگریس کے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کانگریس کا شاہی پریوار آزادی کے اتحاد میں پہلی بار ہوگا دلی میں کانگریس کا جو شاہی پریوار رہتا ہے وہ کانگریس کو ووٹ نہیں دے گا اگر یہ شاہی پریوار کانگریس کو ووٹ نہیں دیتا ہے تو آپ سے ووٹ مانگنے کا ان کو کیا حق ہے بھائیں دوسری طرف انڈی گٹ پندھن کے نیتاؤں نے رانچی سے ہنکار پھری اس دوران انڈی گٹ پندھن کے نیتاؤں نے بی جے پی کے چار سو پار کنارے کو جملہ قرار دیا انڈی کے نیتاؤں نے کہا کہ بی جے پی چار سو سیٹ جیت کر سمویدھان بدلنا چاہتی ہے انڈی کے نیتاؤں نے کہا کہ بی جے پی مہنگائی بیروجگاری پر بات نہیں کر رکھی بلکہ مددوں سے بھٹکا کر دھرو بھی کرن کر رکھی کیا کہتے ہیں بھاج پائی چار سو سیٹ دے دو سمویدھان بدلنا ہے یاد رکھنا یہ سمویدھان بدلیں گے تو آرچھل ختم کریں گے یہ سمویدھان بدلیں گے تو چناؤں میں جو ووٹ دینے کی آپ کی طاقت ہے اس کو ختم کریں گے جار کھنڈے مر بنا لیا ہے موڈ بنا لیا ہے کہ بھاج پا کو بھگانا ہے دیش کو بچانا ہے بھاج پا کو بھگاؤ دیش کا سنویدھان بچاؤ جو لوگ جملہ لے کر کے آئے تھے وہ آج گارنٹی لے کر کے آئے ہیں یہ جملے سے دس سال بڑی گارنٹی ہے میں ان گارنٹی والوں کو کہنا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ ان کی گارنٹی نہیں شاتی ہے دیش کی جنتہ بابا سوک بھیم راہ بیڑکر جی نے جو سنویدھان میں ہمیں گارنٹی دی ہے وہ گارنٹی چاہتے ہیں اب ویروتیوں نے پلٹ وار کیا تھا تو پی ایم موڈی کہاں رکنے والے تھے پردھان منطری نریندر موڈی نے اپنے انداز میں جواب دیا اور کہا انڈی گٹ بندھن دیش کی جنتہ کو گمراہ کر رہا ہے چوبیس میں ہار کی ڈر سے ویپکش اس حد تک حتاش ہو چکا کے کہ وہ سنویدھان بدلنی کا لوگوں میں بھرم پھیلا رہا ہے کانگریس نے ہمیشہ دلیتوں کو ڈر آیا کبھی آدھی بادشوں کو ڈر آیا کبھی الف سنکھیکوں کو ڈر آیا آج بھی یہ کبھی لوگ تنتر کو لے کر سمیدھان کو لے کر آرکشن کو لے کر بانتی بانتی کا جھوٹ پہلا رہے ہیں